بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین ولعنت اللہ علیہ مجمعین علی قیام یوم الدین سب سے پہلے اس چیز کے جانب توجہ دلائیں کہ تمام ادیان کا احترام ہے تمام مذاہب اسلامی کا احترام ہے تمام مذاہب اسلامی بلا شک مسلمان ہیں دیوبندی ہوں پر علوی ہوں بوری ہوں آخانی ہیں عواضی ہیں علوی ہیں سب مسلمان ہیں جو بھی کہے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اور ختم نبوت کا قائل ہو وہ مسلمان ہیں نظریات کے اختلاف کو قلم کے ذریعے سے اور منطقی گفتگو کے ذریعے سے حل کرنا چاہیے بلا شک تلوار کے ذریعے سے علمی مسائل حل نہیں ہوتے اور ایک موضوع جو ہمیشہ میں ڈسکس کرتا ہوں اور جب دیگر ادیان کے لوگ ملتے ہیں تو انہیں بھی کہتا ہوں کہ ادیان کی شدت کا اگلا مرحلہ ہوتا ہے بے دینی اس وقت اکثر ادیان اپنی شدت دکھا چکے ہیں یورپ میں جو لوگ دین سے دور ہوئے اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ کبھی گہلیلوں کو سزا دی گئی دی جانے والی تھی تو کبھی جوڑانو برونوں کو جلایا گیا یہ چیزیں سبب بنی کہ ایک وقت آیا کہ لوگ سنت کے عاشق ہو گئے نئی ٹیکنالوجی کے عاشق ہو گئے اور دین کے مخالف ہو گئے وجہ دین نہیں تھی دین کی شدت تھی آج جو اسلامی ممالک میں دین کی شدت ہے اور جو شور مچایا جا رہا ہے کہ ہم اسلام لے کے آئیں گے تو ایسے لوگ اگر اسلام لائیں کے جو بالکل ٹولرنس نہیں رکھتے مثال کے طور پر دیوبندی بریلویوں کو کافر کہیں بریلوی دیوبندیوں کو کافر کہیں یہ دونوں اہل حدیث کو کافر کہیں اہل حدیث ان دونوں کو کافر کہیں یہ تینوں ملکے شیوں کو کافر کہیں تو سبالی کے پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ پاور میں آئیں گے تو کیا کریں گے اور پھر جب سب کافر ہیں تو اسلام کس کے لئے برا حال ہے دینداروں کا کہ اگر یہ لوگ پاور میں آگئے تو جس جس ملک میں یہ پاور میں آئیں گے ان کے جانے کے فوراں بعد اول تو ازادہ سروائیو نہیں کر پائیں گے ان کے جانے کے فوراں بعد الہاد آئے گا لوگ ایتیس ہو جائیں گے دین کے دشمن ہو جائیں گے ابھی بھی عالم اسلام میں اور دیگر جگہ کچھ سوشل ریلیشنز اور معاشرتی مشکلات ہیں جن کی وجہ سے لوگ زبان بند کی ہوئے ہیں بعض مرد یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ نظریہ فقط ہم یوں نہیں کہتے کہ بیویاں حرام ہو جائیں گی یا بیٹیوں کی شادیوں کا کیا ہوگا ڈریں اس وقت سے یہ شدت پسند ملہ کہ جب لوگوں کے دلوں سے یہ معاشرتی خوف نکل جائے تو اس وقت ایک بڑی تعداد الہادی گفتگو کرنے لگے گی اور یہ سب نتیجہ ہے ان شدت پسند علماء کی شدت کا کہ خصوصاً عالم اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کبھی عالم اہل سنت میں قرآن کے حادث اور قدیم ہونے پر جنگیں ہوئیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اشرف الانبیاء کے تو فوراً بعد ہی ان کی آل کو قتل کر دیا گیا اور آج بھی ہمیشہ ہر چیز کا جو سلوشن نظر آتا ہے کبھی شیعوں کو قتل کیا جا رہا ہے تو کبھی ایک بینک مینجر کو قتل کر دیا توہین دین کے نام پر کبھی ایک جوان کو قتل کر دیا مشل خان کو یہ قتل عام اس وقت ہوتا ہے جب لوگوں کے پاس کوئی منطقی جواب نہیں ہوتا اس وقت آپ کے سامنے ایک کلپ ہے جناب مولانا زاہد الراشدی صاحب کا اس کلپ کو آپ ملاحظہ فرمائیں چنانچہ چنانچہ ایک تاریخی علمیہ ہے اور انگزیب کی وفات کے بعد اور انگزیب کی جگہ جو اس کا بڑا بیٹا بیٹا بیٹھا ہے بہادر شاہ اول بیٹھتے شیعہ ہو گیا تھا اور شیعہ بھی اعلانی شیعہ ہوا تھا قطبے میں حضراتِ خرفائے سلاسہ کے جام لینے پر پابل دیلے گا جیسے اسیئے کوئی تربیت نہیں ملی بس ماحول مل گیا ماحول ملکہ مل گیا تربیت ہوئی نہیں بڑا بیٹا وہ تھا بادشاہی نظام کے مطابق بادشاہ کے تقس پر کس نے بیٹھنا تھا وہ سنے بیٹھنا تھا بیٹھ گیا اور اتنا متعصب شیعہ تھا وہ کہ بیٹھتے ہی اس نے شیعہ ہونے کا اعلان کر دیا ابے کی زندگی میں نہیں کیا تخت پر بیٹھتے ہی شیعہ ہونے کا اعلان کر دیا جبر کیا کہ خطبہ عید میں خطبہ جبا میں خلفائے سلاسہ کا نام لینے پر پابل دیلے گا تو اسے علبہ گریفتان ہوئے تو خطبہ میں ابو بکر کا نام کیوں نہیں ہے یہ اور رنگ دیل کی جانشین کی بات کرو میں تفصیلات پر نہیں جاتا تفصیلات اگر پڑھ نہیں ہونا میں دو کتابوں کا حوالہ دوں گا حضرت مولانا سید ابل حصر نزوی رحمت اللہ علیہ کرم سنو ہے ان کی کتاب تاریخ دعوت و عظیبت اس کا پورا باب ہے اس پر اور ایک ہمارے پرانے بیورکرٹ افسر گدرے شیخ محمد اکرام بڑی اچھی کتابیں لکھیں آبِ کاؤسر رودِ کاؤسر موجِ کاؤسر تاریخ پر ہیں ایک پوری جلد اس پر ہے ان کی کیا ہوا تھا لاہور میں پھر سننے یہ کٹھے ہو گئے تھے سننے یہ کٹھے ہو گئے تھے میں کہا کہا کہ لاہور میں پھر سپیہ صحبہ بنی تھی لاہور میں پھر سپیہ صحبہ بنی تھی سترہ دن لاہور بند رہا ہے سارے لوگ سڑکو پڑا گئے تھے نہیں بلداشت اب آپ کو سمجھ جا رہی ہے بات کی لاہور کے لئے کا محاصلہ کر لیا تھا یہ بلداشتی کریں گے ہم اس کو آرڈر واپس لینا پڑا تھا یہ آج کی لڑائی نے صدیوں سے چلی آ رہی ہے اس زبانے میں بھی لاہور سارہ بار نکلایا تھا یہ شہید کے لئے کا محاصلہ کر لیا تھا بہت سے عرباء شہید بھی ہوئے ہیں اور پھر بالاخر اس کو یہ آرڈر واپس لینا پڑا تھا لوگوں کے احتجاج کے سامنے مجبور ہو کر آرڈر واپس لینا پڑا تھا لیکن میں یہ واقعہ بتا رہا ہوں کہ آرنگ زیب کے بارے یہ زبیہ طب کا دور ہی ہے اس کلپ میں مولانا نے آرنگ زیب کے مرنے کے بعد بہادر شاہ اول کے بارے میں گفتگو کی کہ وہ شیعہ ہو گئے تھے اور پھر ایک چیز ڈسکس کی کہ انہوں نے پاور میں آنے کے بعد تین خلفاء کے ذکر کو ممنوع کر دیا تھا اور جمعہ اور ایلین کے خدوے سے نکال دیا تھا اور اس کی جگہ علین و علی اللہ کو شامل کر دیا تھا تو سب سے پہلے تو ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ آرنگ زیب کیا تھا تو یاد رکھیں کہ آرنگ زیب ایک انتہائی ظالم فاسق اور فاجر قسم کا بادشاہ تھا جس نے اپنے اوپر ایک مذہبی لبادہ اڑا ہوا تھا بچوں میں یہ چھوٹا تھا اس نے پاور میں آنے کے لئے اپنے بھائیوں کو قتل کیا اور باپ کو قید کیا ایسا قید کیا کہ بعض زگاہ کہا جاتا ہے کہ باپ سے یہ تک کہہ دیا تھا کہ ایک کھانا بتانا وہی ساری زندگی دیا جائے گا باپ اگر اپنی بیوی یعنی اس کی ماں کی قبر کو دیکھنا چاہتا تھا تو وہ بھی دیکھنے کی اجازت نہیں تھی اللہوں نے اس کو سپورٹ کیا کہ ہم تمہیں ولی اللہ بنائیں گے بے شرط ہے تم ہمیں سپورٹ کرو تم باپ کو مارو تو بھی ولی اللہ ہو بھائیوں کو مارو تو بھی ولی اللہ ہو بہنوں کو قید کر دو تو بھی ولی اللہ ہو اور یہاں پر اردو کی آخری کتاب میں ابن انشاء نے خوب کہا اورنگ زیب نے نہ اپنا کوئی بھائی چھوڑا اور نہ کوئی نماز چھوڑی اب دوبارہ اس موضوع کی جانب توجہ دلائیں کہ اس قسم کے افراد جب پاور میں آتے ہیں اور پچاس سال اس نے ظلم کیا لوگوں گے اور ہر ظلم میں مددگار رہے اس کے فاسق اور فاجر اور ناصبی اور خارجی ملہ اب آج کل کی مثال دیں سعودی نظام بنا ہے خاندان شیخ اور خاندان سعود کے اتحاد سے یہ دونے دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اکثریت سعودی شہزادوں کی ایسی ہے کہ جو دین سے دور ہے اور ان سلفی اور وہابی مولویوں کو وہ بہت نفرس سے دیکھتے ہیں وجہ کیا ہے نہ ان سے کبھی لڑے ہو جمع اللہ کبھی نہیں لڑے ہو ان سے لیکن نفرس یوں ہے نفرس یوں ہے کہ انسان فطرتاً بہت ساری چیزوں کو سمجھتا ہے اور ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اگر میں ایک شخص پر ظلم کر رہا ہوں اور دوسرا شخص اس ظلم کو جانتا ہے اور پھر بھی میری تعریف کر رہا ہے تو بے شک وہ ہمارے فیور میں بات جا رہی ہے لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ جھوٹا ہے تو یہ سعودی شہزادیں جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کے جرائم کو لیگلائز کرنے میں اور جسٹیفائی کرنے میں کام انجام دے رہے ہیں یہ وہابی اور سلفی مولوی مثال کے طور پر خالد جو سعودی عرب کے بادشاہوں میں سے بادشاہت اپنے زمانے کا مشہور گیملر تھا لیکن کسی مولوی نے نہیں روکا باقی شہزادوں کو بادشاہوں کو بھی فسق و فجور سے نہیں روکا تو نہیں روکا تو بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں البتہ اس کے پیچھے ایک موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ اہل سنت میں خلیفہ بننے کا ایک طریقہ ہوتا ہے بالقحر والغلبہ یا سحف کے ذریعے سے اور جو پاور حاصل کر لے اس دہشتگردی اور قتل عام کے ذریعے سے اس سے ان کی فقہ میں کہا جاتا ہے الامام المتغلب کہ جو تلوار کے ذریعے سے پاور میں ہا جائے اور وہ بن جاتا ہے امام اور خلیفہ اور پھر اس کی اداعت ہو جاتی ہے باجر جبکہ شیعہ اس نظریے کو بترین طریقے سے رت کرتے ہیں چاہے جان چلی جائے لیکن اس نظریے کو ہم نہیں مانتے لیکن اہل سنت نے ہمیشہ ان فاصلوں اور فاجروں کی مدد کی اور نہ فقط مدد کی بلکہ ان کو ولی اللہ بنایا تو جس طرح سے سعودی شہزادیں نفرت کرتے ہیں مولویوں سے بلکل اسی طرح سے اورنگ زیب کے بچوں کو بھی علم ہوگا کہ میرے باپ کو پچاس سال ظلم کرنے کے لیے اگر کسی نے راہیں ہموار کر کے دی ہیں تو وہ یہ ناصبی اور خارجی بے دین ملہ ہیں کہ جو بظاہر علماء الہی نظر آ رہے ہیں لیکن درحقیقت یہ علماء سو ہیں اور شیطان کی جانے دعوت دینے والے ہیں یہ دنیا کے طالب ہیں نہ کہ اللہ سبحانہم و تعالیٰ کے یہاں پر مولانا زاہد الراشدی نے جو کچھ فرمایا تو دو کتابوں کا حوالہ دیا اور ان میں سے ایک ہے تاریخ دعوت و عظیمت اور یہ کتاب ہے مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی کی مجلس تحقیقات و نشریات اسلامی لخنو سے چھپی ہے حصہ نمبر ہے پانچ اور اس کا پہلا صفحہ آپ کے سامنے جو شو کر رہے ہیں وہ ہے فورٹی تھری اورنگ زیب عالمگیر اورنگ زیب عالمگیر نے زمان سلطنت ہاتھ میں لینے کے بعد اپنی پوری توجہ اہد اکبری کے مخالف اسلام اثرات کو مٹانے نمبر ایک شیط کے اثر کو ختم کرنے نمبر دو ان میں اپنی پوری زندگی لگا دی اب یہ اور بات ہے کہ یاد رکھیں کہ اکبر کے زمانے میں صرف ایک موضوع تھا کہ اس نے کہا تھا کہ میں بادشہ ہوں اور تمام ریایہ کو حق دوں گا ملہ یہ کہتے تھے کہ آپ دیگر عدیان کو سپورٹ نہ کریں اصل موضوع یہ تھا یہ کبھی بات میں تفصیل سے ڈسکس کریں گے اب یہاں پر جو اصل حدف کیا ہوگی اورنگ زیب کا شیط کے اثر کو کم کرنا کرنا یہ اس کے لیے اہم سرین موضوع تھا وجہ کیا ہے کہ مولویوں نے شرط لگائی تھی کہ ہم تمہارے باپ کے قتل کو جائز قرار دیں گے تم اپنے بھائیوں کو قتل کرو ہم جائز قرار دیں گے بس تمہیں ہماری ماننی ہوگی آپ کے سامنے صفحہ نمبر فورٹی ایٹ بہادر شاہ کے شیعہ مذہب اختیار کرنے اس مسئلے پر علماء اہل سنت سے مباحثہ و مناظرہ کرنے خطبے میں کلمہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ کے داخل کرنے کا حکم دینے پر یعنی تین چیزوں پر بہادر شاہ کے بہادر شاہ اول نہ کہ سفر بہادر شاہ اول کے شیعہ مذہب اختیار کرنے نمبر ایک اس مسئلے پر علماء اہل سنت سے مباحثہ و مناظرہ کرنے نمبر دو اور خطبے میں کلمہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ کے داخل کرنے کا حکم دینے پر لاہور میں جہاں بادشاہ کا قیام تھا شورش ببا ہوئی تین چیزیں بیان کی پہلی بات یہ کہ یہ شیعہ ہوئے یا نہیں ہوئے یہ ثابت نہیں ہے کیونکہ علماء اہل سنت حتی خاتم الاصحاب جناب عامر بن واصلہ یعنی جناب حضرت ابو طفیل کو بھی کہتے ہیں کہ یہ رافضی تھے غالی تھے اور کٹر شیعہ تھے یعنی مفرتن فی تشیعہ وجہ کیا تھی اہل بیت کا دفعہ یہ شہزادہ شیعہ جو بادشاہ ہو گئے تھے گو کے بعد میں شیعہ ہوئے یا نہیں ہوئے یہ ثابت نہیں ہے کیونکہ عام طور پر اس زمانے میں جب کسی کے خلاف لوگوں کو کھڑا کرنا ہوتا تھا تو علماء اہل سنت یہ کہہ کے لوگوں کو اس کے خلاف اکساتے تھے کیونکہ انہوں نے شیعوں کے خلاف ایک پورا محاذ بنایا ہوا تھا لیکن اس شہزادے نے پابر میں آنے کے بعد بقول ان کے ایک مناظروں کا سلسلہ بھی کیا تو مناظروں کا جواب ہنگاموں سے تو نہیں ہونا چاہیے اس کے معنی یہ ہے کہ یہ اس شہزادے سے مناظرہ نہیں کر پا رہے تھے خدبے میں علیہ و علیہ اللہ کہیں نہیں لکھا کہ انہوں نے تین خلافہ کے نام کو ختم کیا بلکہ یا تو یہ کہ اورنگزیب کے زمانے میں صرف تین خلافہ کا ذکر ہوتا تھا چوتھے کا نہیں ہوتا تھا تو انہوں نے یہ مولا علیہ کا نام داخل کیا تو اس پر شورت ہوا یا یہ کہ علیہ و علیہ اللہ صرف مولا امیر المومنین کا نام آتا تھا لیکن القاب نہیں آتے تھے تو انہوں نے لقب شروع کیا لیکن اگر و علیہ اللہ اور وسیع رسول اللہ کہہ دیا تو کیا پروپلم ہے سنیوں کے نزدیک بھی تو وہ ولی تھے بلاخر اور وسیع بھی تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا وسیع بنایا تھا کچھ وسیعتیں فرمائیں تھی تو وہ وسیع ہو گئے اصل موضوع یہ تھا کہ اورنگزیب کے جو سپورٹر مولوی تھے خارجی اور ناصبی وہ کسی بھی صورت میں مولا امیر المومنین باقی اہل بیت کا ذکر نہیں چاہتے تھے اور اس نجیب شہزادے نے پاور میں آنے کے بعد مولا امیر المومنین کے ذکر کا حکم دیا نہ یہ کہ خلفہ سلاسہ کے ذکر کو بند کیا جیسا کہ مولانا موصول فرما رہے ہیں کہ ابو بکر کا ذکر بند کر دیا گیا بخال ان کے یعنی جناب ابو بکر کا ذکر بند کر دیا گیا ایسا کچھ نہیں تھا پھر وہ توسم کر کے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پھر سپاہ صحابہ بنی اور یہ جو لبو لہجہ تھا جیسے کہ سپاہ صحابہ جو اس وقت جو کچھ کر رہی ہے وہ صحیح کر رہی ہے اور فرماتے ہیں صدیوں سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے یہ گفتگو فرما رہے ہیں وہ کچھ افراد کے درمیان جو بظاہر کسی دہشتگر تنظیم یا ممکن ہے کہ سپاہ صحابہ یا کسی اور تنظیم کیوں یہ بھی ممکن ہے کہ نہ ہوں یہ ہماری غلط فہمی ہو دوسرا حبالہ ہے روت کوسر کا شیخ محمد اکرام صاحب کا صفحہ نمبر چھے آپ کے سامنے شیعہ فرقے کا فروغ اور اس کے بعد ہے صفحہ نمبر چھے سو سترہ نئی روش میں پہل اور انزیب کے بیٹے اور جانشین نے کی جس نے حکم دیا کہ خطبہ جمعہ میں علیون ولیاللہ وسیع رسول اللہ کے الفاظ اضافہ کیے جائیں نہ یہ کہ تین خلفہ کا نام نہ ہو بہت واضح انہوں نے بیان کیا کہ مولا علی کے ذکر میں اضافہ فرمایا اور اس ذکر میں پرابلم کیا تھا بلاخر چوتھے خلیفہ کا ذکر اگر دو القاب کے ساتھ ہو گیا تو پرابلم کیا تھا اس میں آگرہ احمد آباد اور بعض دوسرے شہروں میں اہل سنت والجماعت نے اس حکم کی مخالفت کی کیونکہ واضح نہیں ہے احمد آباد میں خطیب نے اس پر عمل درامت کیا تو حجوم نے بروفروختہ ہو کر اسے تہتیغ کر ڈالا یعنی اہل سنت عوام نے جب احمد آباد کے مولوی سے خطبے میں مولا امیر المومنین کا ذکر سنا تو لوگوں نے تلوار کے وار کر کے اسے قدل کر لیا تو یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ خود مولانا زاہد الراشدی صاحب کچھ مبالغہ فرما رہے ہیں ہم نہیں کہتے کہ وہ جانبوج کے جھوٹ بول رہے ہیں لیکن ممکن ہے کہ انہوں نے توجہ نہ دی ہو یا کسی اور سے سنا ہو اور ممکن ہے یہ غلطی ہو گئی غلطی سب سے ہوتی ہے لیکن کیونکہ انہوں نے فرمایا وہ بہت بڑی اتھارٹی کے دور پر مانے جاتے ہیں تو ہم نے اس بات کو واضح کرنے کے لیے یہ قلب بنایا ہے کہ ایسا کچھ نہیں تھا وہ درحقیقہ سامنے بیٹھے ہوئے افراد کے تاثب میں اضافہ کرنا چاہ رہے تھے اور یہ بھی بات واضح رہے ہیں کہ یہ قلب ہے سپٹیمبر دو ہزار بیس کا یہ تصور کیا جائے کہ ان کی روش بدل گئی ہے ایسا نہیں ہے لیکن اب ان کے حدمت میں ارز کریں کہ جتنا آپ تاثب سے کام لیں گے آپ سے مراد نہ فقط مولانا زاہد الراشدی صاحب بلکہ تمام سلفی اور تکفیری اور وہاوی اتنا ہی لوگ اہل بیت کے مذہب اور مکتب سے آشنا ہو رہے ہیں اور جس مکتب کے خلاف آپ پروپاگنڈا زیادہ کرتے ہیں لوگوں کو اسی مکتب اور مذہب میں دلچسپی ہوتی ہے اور لوگوں کی کریوسٹی بڑھتی ہے اور آپ ہی لوگوں کی شدت سبب بنی ہے کہ الحمدللہ اس وقت یونس الجزائر مراکش اور مختلف علاقوں میں کسرس سے لوگ اس بات سے آشنا ہو گئے ہیں کہ اہل بیت کا دفاع کرنے کے جرم میں صدیوں علماء اہل سنت نے شیعوں پر ظلم کیا اور انہیں تحمتیں لگا لگا کے قتل کیا اور اب اسی وجہ سے لوگ مذہب اہل بیت علیہ السلام اسلام کو قبول کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اہل بیت پر ظلم ہوا تاریخ میں اور آج ان کے چاہنے والوں پر ظلم ہو رہا ہے خدا ون تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو علمی گفتگو منطق کے ساتھ دلائل کے ساتھ برہان کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دیگر ادیان اور مذاہب حتیٰ اگر کوئی الہات کی باتیں بھی کرے تو سب کے ساتھ سننے اور محبت کے ساتھ جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین